السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ کیا حال ہے آپ لوگ کے کافی دنوں کے بعد ہو رہی ہے آپ سے آج ملاقات تقریباً کوئی پتیس دن کے بعد تو میں ویڈیو پرانے کا سسلہ اب بقائدگی سے کرتا رہوں گا کیونکہ ابھی کچھ دنوں تک کچھ خاص سبریں بھی نہیں تھیں تو آگے جو پراسس ہوگا آپ کے میڈیکل کالیجز کا پرائیویٹ میڈیکل کالیجز ہوگے آپ کے گارمنٹ میڈیکل کالیجز ہوگے آپ اسلامباد کے پرائیویٹ میڈیکل کالیجز ہوگے سب کی انفرمیشن ملے گی آپ کو آج کی ویڈیو میں ہم باق کریں گے جو نامز کے اے اے ایم سی آردی میڈیکل کالیجز کے جو آج پورویڈنال میرٹ لسٹ آئی تھی اس کے حوالے سے ہم آج کی ویڈیو میں دسکس کریں گے کہ میرٹ کہاں تک رکھنے والا ہے پورویڈنال لسٹ کو آپ لوگ چیک کیسے کریں گے اس میرٹ پوزیشن کے اوپر کتنا ایگریگیٹ ہے آپ لوگ تو آج کے جب پرویجنل میریٹ لیسٹی اس کو جب دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو صرف آپ کا اپنا میریٹ پوزیشن نمبر ہی پتا چل رہا ہوگا تو آپ کے لئے جاننا ضروری ہے کہ کس ایکریگیٹ پر کتنا میریٹ پوزیشن رہ رہا ہے اور کتنا چانس ہے کہ آپ کا ای ایم سی میڈیکل کالج میں آنے والی رسٹو میں نام آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا تو سب کی جو معلومات ہوگی انفرمیشن ملے گی آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ہم چلتے ہیں اپنی کمپیوٹر کی سکرین پر جہاں پر میں آپ کو پہلے بتاؤں گا کہ ہم نے نمز کا جو میریٹ پوزیشن ہے اس کو کیسے چیک کرنا ہے اور چیک کرنے کے بعد اس کا فضیہ ہم کریں گے تھوڑا سا انیلسس اوکے بچو تو چلیں کمپیوٹر کی سکرین تو اب ہم آگئے ہیں اپنی کمپیوٹر کی سکرین پر آپ نے نمز کی ویب سائٹ کو کر لینا ہے اوپن جیسے ہی نمز کی ویب سائٹ آپ کے پاس اس طریقے سے ہوگی اوپن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سکرول ڈاؤن سکرول اپ کرنا ہے اور اس آپشن کو کرنا ہے آپ لوگوں نے تلاش اپنے کمپیوٹر میں تو یہ والی جو آپشن آپ کو نظر آئے گی جہاں سے آپ لوگ پرویجنل بیرٹس کو کر سکیں گے چیک تو اس کے اوپر جیسے ہم ایرو کے اوپر کریں گے کلک تو آپ کے پاس یہ والا بینڈو اوپن ہو جائے گا جہاں پر آپ لوگوں نے اپنا سی این ای سی نمبر پہلے آپ لوگوں نے اس پر اوپر میٹس سینٹ کے اوپر چیک کے اوپر نشان کے اوپر کلک کر دینا اس طریقے سے اور اس کے بعد آپ کے پاس تین آپشنز ہیں یا تو آپ لوگ اپنی کوک پی آئی لی سے سی این ای سی سے یا ایمیل سے یاد رہے ہیں وہی سی این ای سی نمبر یہاں پر انٹر کریں گے جو آپ نے اپلائی کرتے وقت نمز میں انٹر کیا تھا تو اپنا سی این ای سی نمبر یہاں پر انٹر کرنے کے بعد نیچے آپ لوگوں نے آنا ہے اور یہ والا جو کیپشا وارڈز ہیں ان کو یہاں پر لکھ لینا ہے اسی طرح اور اگر آپ کی کیپشا میں تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہو تو جہاں سے آپ لوگ اپنا کیپشا چینج بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا مشکل کیپشا ہے تو اس کو آپ چینج کرتے ہیں پہلے سکون سے اور جو آپ کو ایزی کیپشا لگے اس کو آپ لوگ سلیکٹ کر لیں اور جیسے ہی آپ لوگ اپنے چیک پرویجنل میریٹ لسکو پر کریں گے کلک تو آپ کے پاس اس طرح سے میریٹ پوزیشن نمبر نکل کر آ جائے گا تو یہ دیکھیں اوپن کٹیگری کی سیٹ ہے میریٹ ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کے لیے ہے میریٹ پوزیشن نمبر بتائی گئی ہے نمبر پانچ ہے کیانڈیٹ کا نیم ہوگا اور آپ کے پاس ہوگا آپ کا ریزرٹ میٹرک کا ریزرٹ 1098 over 1100 FSC کا جو بھی ایزرٹ آپ کا ہے آپ کو دیکھ لینا ان کے ٹیس کا سکور 96.4 اور ایگریگیٹ رہا 96.04 تو یہ ایگریگیٹ ہے میریٹ پوزیشن ہے پانچ پجی ہی سب سے اہم ہے یہ جو ایگریگیٹ ہے اس کے لیہاں سے میریٹ پوزیشن بنی ہے میریٹ پوزیشن کا مطلب ہے کہ آپ لوگ کہاں پر لائک کر رہے ہیں اس بچے کا جب ایگریگیٹ 96.04 ہے تو اس کی میریٹ پوزیشن پانچ بنی ہے اور اسی طرح ہم باقی میریٹ پوزیشن کا اگر انیلسز کریں تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس اگر میریٹ نمبر 6 تھا تو اس کا ایگریگیٹ بنا 95.75 میریٹ پوزیشن نمبر 9 پہ بنا 95.38922 اور میریٹ پوزیشن نمبر 13 پہ بناتا ہے 95.2818 اور اس طرح ہم آگے چلیں تو میریٹ پوزیشن نمبر ہوگی وہ تقریباً 27 سٹوڈنٹ سے 30 سٹوڈنٹ کے درمیان لگائے جائے گی تو پہلی جو لسٹ ہوگی وہاں پہ جو بچے سیلیکٹ ہوں گے جن کا ایگریگیٹ 94.8407 تک ہوگا وہ بچے سیلیکٹ ہو جائیں گے پہلی میریٹ لسٹ پہ جو کہ لگائے جائے گی تقریباً 13 سے 14 دسمبر کو اور اسی طرح اگر ہم آگلی لسٹوں کی بات کہیں تو میریٹ لسٹ نمبر جو 2 ہوگی وہ رینک میریٹ پوزیشن نمبر 46 تک جانے کے چانسز رہیں گے تو 94.38 والا جو ایگریگیٹ ہوگا یہ بچہ آپ کو بھی لگا میریٹ لسٹ نمبر 2 یا 3 میں اسی طرح میریٹ لسٹ نمبر جب ہم 4 یا 5 پہ پہنچیں گے تو 85 کی جو میریٹ پوزیشن ہوگی اس کا ایگریگیٹ ہوگا 93.72 مطبع جن ہی بچوں کا میریٹ ایگریگیٹ 93.72 تک رہے گا ان بچوں کو ہنڈرڈ پرسنٹ ہو پہ رہے گی کہ ان کا ای 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 سی کے میڈیکل کالج بے نام آنے کے چانسز رہیں گے اور اسی طرح اگر ہم میریٹ پوزیشن نمبر 94 کی بات کریں تو ایگریگیٹ 93.65 رہے گا اور لانسٹ یا ٹاپ 99 یا 101 سٹوڈنٹ تھے تو انہوں نے جو تھا ای 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 سی کے میڈیکل کالج بے ایڈیمیشن لے گیا تھا اب یہ 29 تک میں نے جن بچوں کا آپ کو بتایا ہے ان میں سے سات آٹھ بچے تو میں کنفرم جاتا ہوں جو ان کا ای 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 سی میں ایڈیمیشن ہو رہا ہے اسی لیے دوسری جو لسٹ ہوگی وہ 46 پہ جا سکے گی تو پہلی جو لسٹ آئے گی تو وہاں پر آپ کو جو ہے جو پانچ سو سٹوڈنٹس کی لے گی ٹاپ 500 سٹوڈنٹس کی لسٹ لگا جائے گی مطلب جو کہ آپ کو لسٹ اگلی جو بلنے والی ہے تو جن بچوں کا ایگریگیٹ 90.718 یا مطلب 90.72 کر لے تو میں اس کو فگر آہ تو ٹاپ 500 سٹوڈنٹ کو آہ شارٹ لسٹ کر دے جائے گا اور پھر 27 کے حساب سے ان کی مرٹ لسٹ لگا جائے گی مطلب پہلے پانچ سو سٹوڈنٹ کا چانس تو نہیں ہے ایڈیمیشن ہونے تقریباً 150 کے رینگ پوزیشن تک کی ہی سٹے کبر اب تو ہی جائیں گی جس کا مجھے لگتا ہے زیادہ چانس ہے تو جن بچوں کا مرٹ پوزیشن 150 ہے مطلب ایگریگیٹ ہے جو ہے 93.2272 ان بچوں کے امکان رو رہے گا 25% کا ان کا مرٹ بن جائے گا تو آپ لوگ ڈیفرنس چیک کر سکتے ہیں کہ 93.22 تک جو تھا وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ مرٹ پوزیشن ہے لگتا ہے تھوڑی سی اس میں میرے پاس کوئی مستیک ہے میں اس کو پھر بھی خواس چیک کر لیتا ہوں تو میں یہاں پر آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں تو یہ تھوڑا میرے پاس دل لیتا ہے نائٹ 151 والا تو یہ ایک اکوریٹ ہے تو اس کی طرح 156 کے اوپر آپ کو میں لگا 93.16 تو یہ میرٹ پوزیشن ہے آپ کے سامنے تو ہوپ فولی جو میرٹ پوزیشن نمبر 50 تک ہے وہ دوسری تیسی لسٹ میں آ جائیں گے جو 100 تک ہے وہ تقریبا میرٹ نمبر 56 میں سیلیکٹ ہو جائیں گے 100 کے بعد میرے کم ہی رہے گی کیونکہ ہم نے دیکھا توپ 100 والے بچے سٹنٹ ہو گئے تھے اور 145 تک کے جو بچے تھے وہ اے ایم سی میں بی بی ایس میں گئے تھے مگر اس سال ہو سکتا ہے کہ شاید کی بھی 100 سیٹس کا اضافہ ہوا ہے تو یہاں پر بھی میرٹ پوزیشن میں ہمیں کچھ فرق دیکھنوں کو ملے تو ٹاپ وہ 170 تک کے بچے بی 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 ایس کے لیے ہوپ رکھیں اور 130-150 تک ایم بی بی ایس کے لیے ہوپ رکھی جا سکتی ہے نیکسٹ لیسٹ آپ کی 500 سٹوگنٹ کی ہی لگائے جائے گی اور اس لیسٹ میں سے آپ لوگوں نے پرویجنل لیسٹ ہے اس کو چیک کرنا کیوں ضروری ہے یہاں پر لکھ دیا گیا ہے کوئن نمبر 3 کے اندر کہ آپ لوگوں نے ایمیل کرنا ہے اپنی پوری ڈیٹیل کے ساتھ اپنے اس ڈاکومنٹ کا مرطب میٹرک میں نمبر کام لگے ہوئے ہیں تو آپ لوگ ایمیڈنس کے لیے ریلیونٹ ڈاکومنٹ میٹرک کے اپلوڈ کریں گے ایمیل میں اور ایمیل کر دیں گے اس کے اوپر ڈاکومنٹ ایڈیو ڈاکومنٹ ایڈیو ڈاکومنٹ پر جارہ دسمبر تک چار بجے سے پہلے پہلے اس کے بعد کی جو کوئی بھی کمپلینٹ جو ہے وہ انٹرٹینڈ نہیں کی جائے گی فینل لیسٹ ٹاپ فائیو ہنڈڈڈ کی جو ہے وہ بارہ دسمبر کو لگا دے جائے گی تو فینل لیسٹ کے ساتھ آپ کو پہلی سیلیکشن لیسٹ جو ہے بارہ دسمبر کو ملے گی تو ٹاپ 29 سٹوڈنٹ اپنا رکھئے فیس جار جنہوں نے ایڈمیشن لینا ہے یاد رکھے گا وہ سٹوڈنٹ جن کا ایگریگیٹ اب کو پھر سے بتا دیتا ہوں جن کا ایگریگیٹ ہے 94.8 تک وہ بچے اپنے فیس رکھے گیا جو بچو رکھے گے اپنا بہت سارا رکھیا ملتے ہیں ہم نیکس ویڈیو میں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ